اگر ایویڈنس ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری زمینوں پر بندر بانٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے امبانی صاحب کی بہت بڑے آدمی ہے وہ ان کی زمین تو اس پروف ہو چکا ہے کہ وہ زمین بھی جو ہے نا وہ وقت کی ہے بدودین نجمل صاحب ایک ذمہ دار انسان ہے ممبرہ پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اگر انہوں نے اس طرح سے کہا ہے تو ان کے پاس کو ان کو ایویڈنس ہونا چاہیے اور اگر ایویڈنس ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری زمینوں پر بندر بانٹ ہو رہا ہے کہیں نیتہ لوگ پکڑ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لے رہی زمینیں یہ زمینیں اللہ کے راستے میں وقف ہی گئی ہیں مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو تاکہ ہمارے ان کے انتقال کے بعد مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے وہ اپنی زمینوں کو وقف پر دیتے ہیں اور اس دیش میں نو لاکھ اکڑ زمین مسلمانوں کی کہتے ہیں اب یہ تو ہم سن رہے ہیں خبر یہ ہے اور ان زمینوں کا بندر بانٹ ہو رہا ہے اس کے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب نائنٹین ایٹی سکس میں شاہ بانو کیس ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وقت بورٹ کی زمینوں سے جو پیسہ آئے گا نا اس سے انطلاق صدا عورتوں کی پروریش ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے آپ اگر یہ زمین کا ایویڈنس ان کے پاس ہے تو ترنت میں تو نہیں کہتا ہوں کہ زمین خالی ہو جائے گی پارلیمنٹ بن چکی ہے سنبھان ہے اس کا لیکن وہ لیزی بن سکتے ہیں وقت بورٹ کے وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں اسی طرح سے امبانی صاحب کی بہت بڑے آدمی ہے وہ ان کی زمین تو اس پروف ہو چکا ہے کہ وہ زمین میں جو ہے نا وہ وقت کی ہے تو ان کو بھی ترنت جو ہے نا خود بڑھ کے بولنا چاہیے جو پانچ پانچ ہزار کروڑ خرچ کر سکتے ہیں بڑے آدمی ہیں دنیا میں نام کا ہے بہت بڑا گھر ہے دنیا میں اتنا بڑا خر کسی کا نہیں ہے تو ہماری مسلمانوں کی پروپرٹی پہ اگر خر بنایا ہے تو مجھے مبارک بات ان کو لیکن ترنت جب سے خر بنایا ہے نا آج تک کا لیزی بن جائے اس کا قراء دینا شروع کر دیں اپنے ٹوئٹ کیا ہے ٹوئٹ کے سریعے نالاسی کئی میں بھی جاہید ہو رہی ہے مہا وکاس آگاڑی میں آپ کو ابھی تک سیٹ شہرنگ کو لے کر آپ کو بلائے نہیں جا رہے ہوئی ہیں اپنے ٹوئٹ کیا ہے دیکھیں ایسا ہے نا کی مہا وکاس آگاڑی میں ابھی تک جو میٹنگیں ہو رہی ہیں نا وہ کانگریس راشتہ وادی شرط پوار صاحب کی ادھو جی کی سیوشنہ تینی پارٹی کی میٹنگیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کی میٹنگ باقی ہے میں اپنے ٹوئٹ کے ذریعے ان کو یاد دلا رہا تھا کہ بہت لیٹ ہو رہا ہے آپ لوگ لسٹیں فائنل کر رہے ہیں اور میں نے سنا کانگریس کچھ اناؤنس کرنے جا رہے تھی تو میں نے کہا آپ اناؤنس کرنے کے پہلے ہمیں کانفرنس ملیجیے کتنی سٹیں ہمیں دیں گے نہیں دیں گے کیا ہے یہ اس لئے میں نے ٹوئٹ کیا تھا ناراضگی نہیں ہے لیکن ان کو میں یاد دلا رہا تھا کہ ہم بھی ایک ہیں مہا وکاس آگاڑی کے ہم لوگوں نے پورے انڈیا الائنس میں کام کیا بہت فائدہ ہوا اور اکھلیز جی راہل جی کے تعلقات بھی اچھے ہیں باتچیت بھی ان کی ہوتی ہے میں نے دونوں کو بھیج دیا کہ دونوں کل کشمیر میں تھے تو میں نے ٹوئٹ کر دیا کہ لوگ پڑھ لیں گے تو شاید یہ لوگ آپ سے بات کر کے جلدی فائنل کر دیں سر میں بارہ سٹیں مانگ رہے ہیں سر میں بارہ سٹیں مانگ رہا ہوں اور وہ سٹیں مانگ رہا ہوں جہاں پر مجھے وہ سٹیں چاہیے جہاں پر میرے جو پارٹیاں مہا وکاس آگاڑی میں ہیں جن کا سٹنگ نہیں ہے کئی بار سے سٹنگ نہیں ہے وہ ہی سٹیں مانگ رہا ہوں بھیونڈی میں نانٹی سے بھیونڈی ویسٹ پر کانگریس چونکا نہیں آئی ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ یادی وہ سٹ چھوٹ جائے گی اور کانگریس لڑے گی تو کانگریس چونکا نہیں آئے گی وہ سٹ مجھے دے دیں میں چونکے آ جاؤں گا